اور آج ہم کڑھوہ کے چھوٹے سے گاو بگوں میں اس کا ایک تھوٹا سا علاقہ پڑتا ہے تارنا وہاں میں سب سے فیمس باغ امرودوں کا باغ ہے وہاں پر آج ہم پستت ہوئے ہیں اسے دیکھنے کے لیے کہ کیسا باغ ہے وہاں پہ یہ دیکھئے جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورتی سے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر بیٹھنے کے لیے یہاں پر بیٹھ کے امرود کھائے جاتے ہیں اور یہ امرود کو دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھئے اور آدمی بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیسے یہاں پر امرودوں کو توڑتے ہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ چلتے ہیں آپ کو اور اسے آدمی کے پاس جو کی یہاں کا فیمس باغ والا ششی دبنگ آپ کو دکھاتے ہیں کیسے توڑتے ہیں امرود اور کس طرح سے اس کو شبھال کی جاتی ہے امرودوں کی یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم یہ لگ چلتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے فیمس گاہ والے ششی دبنگ جو کی دنیا بر میں شائع ہوئے ہیں دور دور کے لوگ یہاں پر آتے ہیں امرود کھانے کے لیے ان کے اور دور دور تک یہ دیکھئے کہ آج یہ جو کی امرود توڑ رہے ہیں اپنے گھر والوں کی لیے لے رہے ہیں یہ دیکھیں میٹھے اتنے میٹھے ہیں کہ مانو مشری سے بھی میٹھے ہیں اور بتاتے ہیں اچھا اچھی تھوڑی سی بات چیز کرتے ہیں ان سے کہ کیا خاص کچھ خاص ہے امرودوں میں ہاں جی سر نمستے بتائیے سر آپ کے باغ میں ایسا کیا خاص بات ہے کہ کہاں کہاں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں کھانے کے لیے یہ لوگ دور دور سے لوگ آتے ہیں کہاں کہاں سے کھٹیو سے ہجاب سے ہاں تو لوگ آتے ہیں تو اس کا میری مولے کیا ہوتا ہے کتنے پیسے روپے میں بیجھتے ہیں اس کو امرودوں کو یہ مروض پچاس روپے ہاں تو میٹھے بھی بہت ہوں گے کھانے میں بہت میٹھے ہیں ہاں جی سر بتانے کے لیے اور یہ دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ آج ان کا باغ دکھاتے ہیں آپ کو پھر سے یہ ہے یہ دیکھیں یہ علاقہ بہت بڑی علاقہ ہے اور سر یہ کون سا علاقہ ہے بتائیے یہ علاقہ تارنے ایری میں پڑتا ہے یہ تارنے ایری میں پڑتا ہے اور ان کا جو دور دکھ تو ان کا کہنا ہے کہ دور دور کے لوگ ہمارچل پردیش پنجاب دلی ہریانہ کے لوگ یہاں پہ auge کرنے لیے اور لیے لیے ایک نہ ہوسیٰ کھانے لیے ہوتے ہیں جو کہ جب آپک میں ایک ہوتے پڑتے ہیں آپ کو کی اس طرح سے ہملت جو کی بھگی رہی آئرار آئیٹم سے آپ تو دیکھئے یہ دیکھے یہ یک امرو دیکھیں کہ آپ کو مرط کا میریDanکور کی مح przestان میں اگر ایک بارredit کھائے تو بار بار کھاتے رہ جائے اور اور دکھائے آپ کو چھوٹا سا سر آپ کو امرود دکھائی اپنا جو بہت بڑیا مروض ہے ان کا اور سر آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ کو کتنی شیل ہوتی ہے لاکھ دو لاکھ کتنی ہوتی ہے دو لاکھ ہو جاتی ہے واہ دو لاکھ ہو جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ سر کا کہنا ہے کہ دو لاکھ شیل جہاں پر امروض ہو جاتی ہے اور کتنا فیموس امروض ہوگا آپ کو یہ کہنے سے بھی میں مطلب کی ایک مانوگر میں سوچ کر رہا ہوں کتنے امروض والا کاسی محنت کر کے یہ آدمی پیسے کمارا ہے اور ان کو دو دو سے فیموس کیا جائے سر آپ کا بہت